بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی و عجل کریم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو دامن ایمان میں مولا علی جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طارب رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میرے چچا جان علی مجھے دے دیجئے میں اس کو پرورش بھی کروں گا اور اس کی تربیت بھی کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جتنی بھی شخصیات تھیں جنہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آ جاتا ہے ان شخصیات میں مولا کائنات وہ صحابی ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک دن بھی شرک الہاد اور کفر نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مولا علی کی عمر اس وقت دس سال سے کم تھی گویا آپ عمر کے اعتبار سے نابالغ تھے رحمت اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی حاصل کی اور آپ حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو اس وقت سجدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم بھی اسی نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ذکر سنا اور آپ نے اپنی زبان سے اللہ کے کلمہ توحید پڑھا جس کلمہ توحید پڑھنے کی گواہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سجدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ اکرام جن کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی بنے صحابی بنے مگر مولا کائنات وہ ہیں کہ جو آغوش ایمان میں جنہوں نے تربیت پائی آغوش ایمان میں جو پروان چڑھے اور جنہیں گھٹی بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یا سیدنا علی کی حیات مبارکہ میں کوئی ایک دن کوئی ایک لمحہ کوئی ایک سیکنٹ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ آپ فلا وقت صاحب ایمان نہیں تھے اور فلا وقت صاحب ایمان ہوئے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ولادت کو آپ دیکھئے تو وہ کعبہ میں ہوئی پہلی نظر دیکھئے تو رحمت للعالمین کے چہرے پر پڑھئے گھٹی دیکھئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان سے اور حضرت ابو طالب سے میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ چچا آپ نے مجھے پالا میرے دادا کی وفات کے بعد اور آج تک آپ میرے سرپرست ہیں تو آج آپ علی مجھے دے دیں میں علی کو پالتا ہوں اور اس کی پرورش کرتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام میں مجھے کوئی ایک حضور کا صحابی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو ولادت کے دن سے ہی آغوش نبوت میں آ گیا ہو اور پہلے روز سے ہی اس نے نبوت اور رسالت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھا ہو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑے مقام والا ہے سیدنا علی کرم اللہ تعالی واجل کریم کو جو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی اس میں آپ منفرد ہیں کہ آپ کی پوری زندگی یعنی زمین پر جب آپ نے قدم رکھا اور پہلا سانس لیا اس وقت سے لے کر آخری سانس تک سیدنا علی کرم اللہ تعالی واجل کریم کی حیات مبارکہ میں ایک لمحہ بھی بغیر ایمان کے نہیں گزرا بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ مولا علی صرف مومن ہی نہیں تھے بلکہ امام المؤمنین تھے سید المؤمنین تھے نہ صرف امام المؤمنین تھے اور سید المؤمنین تھے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر مولا علی کو کل ایمان قرار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سرچشم ایمان قرار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو منبع ایمان قرار دیا گویا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی ذاتِ اقدس آپ کی شخصیت آپ کی افکار آپ کے نظریات آپ کی قربانییں آپ کی خدمات آپ کی عیسار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایمان قرار دیا اور ایمان والوں کے لیے روشنی قرار دی اور منزل پر پہنچنے کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پر آکے سر جھگائے گا اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے مولا علی کی فضائل و مناقب پر محدثین نے کتابیں لکھی مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا عشق والوں نے بہت کچھ سپرد کلم کیا مگر آج اس دور میں مولا علی کی فضائل مناقب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم اہلِ بیت اور صحابہ میں سب کی نظروں میں بڑے محترم اور بڑے مکرم اور بڑے مقدس تھے اور کسی جگہ پر صحابہ اکرام بالخصوص خلفاء راشدین ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تنازہ نہیں تھا آپ کا کوئی مناقشہ نہیں تھا آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ بھری بڑی ہے تناظرات کے حوالے سے مناقشات کے حوالے سے مشاجرات کے حوالے سے اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مشاجرہ کوئی مناقشہ کوئی لڑائی نہیں تھی آپ سوچتے تو ہوں گے اور سوچنا بھی چاہیے مگر یہ اتنی بڑی پریشانی یا الجھن نہیں ہے کہ جسے حل نہ کیا جا سکے اگر آپ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم اہلِ بیت اور صحابہ اکرام کے رویوں کو اگر قرآن سے متعین کرنا چاہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے متعین کرنا چاہیں تو اس کا تائین اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ان میں کوئی مشاجرہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں تھا ہاں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے اور کچھ لوگوں کا گزر اوقات ہے ہی تاریخ پر کچھ لوگ ان کی روزی روٹی چلتے ہی تاریخ پر ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک باقی ہے تو تاریخ اور منگھڑ روایات پر ہے اگر آپ منگھڑ روایات موضوع روایات اور کس سے کہانیاں اور تاریخ میں علجتے جائیں گے تو پھر آپ کو صحابہ اکرام جیسے مقدس جماعت آپ اس میں نعوذ باللہ دست و گریبا نظر آئے گی آپ نے اگر اہل بیعت اتحار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے رویوں اور معاملات کو اگر دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو پھر قرآن سے دیکھئے قرآن سے پڑھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند احادیث ہیں ان کی روشنی میں دیکھئے میں ان لوگوں کو کہ جو روایات کے حوالے سے جو تاریخ کے حوالے سے ان جھگڑوں کو بیان کر کے اپنا دھندہ باقی رکھنا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کو رازق مانے اللہ کو رازق مان کے قرآن اور سنت کی طرف پڑھٹیں اور صحیح باتیں امت کو بتائیں جھگڑوں میں نہ الڈھائیں امت کو صحابہ کے خلاف ان کا ذہن نہ تیار کریں اور امت کو ایسی روایات اور تاریخ کی باتیں نہ سنائیں کہ ان کے ذہن اہل بیت اتحار کے بارے میں پریشان ہوں ایسی روایات اور تاریخ سے اجتناب کیجئے جس سے اہل بیت اتحار اور صحابہ اکرام کی مقدس جماعت پر حرف آتا ہو میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ آئیے قرآن اور سنت کے طرف آئیے تو قرآن اور سنت کے چمکتے ہوئے آئینے میں آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیار کردہ جماعت جسے صحابہ اکرام کہتے ہیں ان کا چمکتا ہوا کردار نظر آئے گا اس آئینے کو دیکھئے جسے ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں اس کے روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اہلِ بیت اتحار اور صحابہ اکرام میں سوائے محبت اور مودد کے کچھ نظر نہیں آئے گا لوگ نہیں آنا چاہتے قرآن اور سنت کی طرف کیونکہ ان کی روزی اور کھانے پینے کا دھندہ باندھ ہوتا ہے خدا رہا اللہ کو رازق مانیے رب کو رازق مانیے اور اس پر یقین کیجئے اور قرآن اور سنت کی طرف پلٹیے زیادہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی، مدنی، دور، ان کے فضائل، مناقب، غضوات، سلو، امن کے معاہدے، عبادات، معاملات، تجارت، سیاست، اقتصادیات اس سب کو بیان کیجئے اور اس سارے پروگرام کو جو پروان چڑھانے والے تھے وہ صحابہ اکرام تھے اور اہلِ بیت اتحار تھے اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی بھجر کریم ورزی اللہ تعالی عنہ وعلی السلام کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اسے امت تقبل خصوص اور پوری انسانیت تقبل وموم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ وَالْمُبِينَ موسیقی